میں سہاس نہیں ہوتا ہے جو سرکار کے خلاف کھڑا ہو جائے سرکار کے خلاف کھڑے ہونے میں سہاس چاہیے اور دواب تو ہر ایک پہ بنایا جاتا ہے یہ بات کون نہیں جانتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جیتنے کے لیے کوئی بھی حدگنڈا اپنائے گی جس بھارتی جنتہ پارٹی نے چنڈگر میں بیمانی کی ہو بیلٹ سے جب بوٹ پڑا جیتنے کے لیے ان بیلٹوں کو کس طریقے سے بگاڑا گیا کس طریقے سے بوٹ خراب کیا گیا اور ادھیکاری کے مادیم سے اس سمیہ کے سی سی ٹی بھی نہ ہوتا اور بیلٹ سے بوٹ نہ پڑا ہوتا تو شاید بھارتی جنتہ پارٹی کو اس طرح سے نام ہوتے ہوئے نہیں کوئی دیکھ پاتا جہاں تک یو پی کا سوال ہے راجت سبا کے شنووں میں بھارتی جنتہ پارٹی نے سب کچھ کیا ہے بوٹ لینے کے لیے اور جو لوگ گئے ہیں ان میں سہاس نہیں رہا ہوگا سرکار کے خلاف کھڑا ہونے میں منوز پانڈے کاروائی نشیت ہوگی کیونکہ پارٹی کے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں ان کا ماننا ہے کہ ایسے لوگوں کو دور کر دیجئے منوز پانڈے آپ کو پارٹی کے کدعور نیتا تھے ابھی تک تو کدعور نیتا لگ رہے تھے لیکن کدعور نیتا نکلے نہیں یہ بات سمجھ میں آگئی میں نے آپ سے کہا کہ سرکار کے خلاف بوٹ ڈالنے میں سہاس کی ضرورت ہے سہاس کی ضرورت ہے اب وہ نہیں دیا ہوگا بوٹ ابھی تک نہیں آئی ہیں تو وہ جانے ہیں کیونکہ ان کی بھی کیا بولا تھا بھی آپ کے انتر آتماں سے میں کسی کی انتر آتماں کے بارے میں نہیں جانتا ہوں میں بھی انتر آتماں کے بارے میں کسی کے نیمے جانتا ہوں جب جو بھوج میں نہیں آئے چرچائیں آپ کے مادیم سے بھی تھیں چرچائیں اور طرح سے بھی تھیں اب ان باتوں کو آپ بہتر سمجھتے ہوں گے کہ کوئی کیوں چلا گیا کسی کو سیکیورٹی کی ضرورت رہی ہوگی کسی کو دھمگائے گیا ہوگا کہ آپ کے مقدمے پرانے ہیں آپ کا اتنا ریکارڈ اچھا نہیں ہے آپ کو یہ لاپ دے دیا جائے گا سننے میں تو بہت کچھ چیزیں آ رہی ہیں سننے میں تو پیکج کے بارے میں بھی آ رہی ہیں وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ وہ پیکج چھوٹا تھا کی پیکج بڑا تھا اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو تو مجھے ضرور جانکاری دینا اب ان کے بارے میں کس کے بارے میں کیا کہیں کس کے بارے میں ہم کیا کہیں دیکھیں کئی بار کچھ لوگ کچھ ہوتا ہے خبروں میں رہنے کے لیے دیکھیں لوگ سوا چناؤ جو اتر پدیس کا ہونے جا رہا ہے وہ اتر پدیس کی جنتہ دیکھ رہی ہے کیا وہ نوجوان جو دھوڑائے جانے جن پہ لاتھی پڑ رہی ہے کیا وہ بھول جائیں گے بھادی نمتہ پاٹی کو جو لاکھوں لاکھ نوجوان پریچھا دے کر کے گھر لوٹا بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اس سمجھ کی اکھیلیش یادف میڈیا سے بات کر رہے تھے اور دیکھیں بڑی باتیں انہوں نے کہیئے ایک بار پھر سے سرکار کو گھیرنے کی کوشش کیے ووٹنگ کو لے کر بولے ہیں اکھیلیش یادف باگیوں پر کاروائی ہوگی تو آج اچھی خبریں نہیں آئی ہیں کہیں سے بھی اکھیلیش یادف ان کی پاٹی کے لیے اور اس لئے کہہ رہے ہیں کہ باگیوں پر کاروائی ہوگی ساتھی ووٹنگ کو لے کر بولے ہیں اکھیلیش یادف کئی بڑی باتیں ووٹنگ کو لے کر اکھیلیش یادف نے بڑی باتیں بولی ہیں باگیوں کی کھلا سکت کاروائی ہوگی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں دیکھیں آج جب سے صبح سے اکھیلیش یادف میریہ سے بات کر رہے ہیں آپ ان کے چہرے پر مسکراہت ضرور دیکھیں گے لیکن پریشانی ضرور ہوگی اس بات کو لے کر کہ آج کہیں سے بھی پارٹی کے لیے اچھی خبریں نہیں آئی ہیں علاؤدین ہمارے سائیوگی اور جانکاری دینے والے علاؤدین باگیوں کی کھلاف کاروائی کی بات کر رہے ہیں اکھیلیش یادف آجیہ بالکل دیکھیں صبح سے ہی خبریں لگتا رہا رہی تھی کہ لوگ کراس ووٹ کریں گے اور جس طرح سے شروع میں تین ویدھائے کا بیسیگ راکیش پتار سیکھ اس طرح راکیش پانڈے پہنچے ہیں ویدھان باون میں انہوں نے کہی سیجھے طور سے انڈیو کو سپورٹ کریں گے پھر خبریں آگئی کہ حاکیم چند بند بھی کراس ووٹ کیے اس کے علاوہ اس کے بعد سے جب ملوش پانڈے پہنچے تو بات اور زیادہ اسپرس ہو گئی ایسے میں ابھی ابھی جس کر کے جب گئے ہیں اکیلے شادو پارٹی جس طرح کے لیو کی سمائے باہدی پارٹی کے قریب قریب سو سے زیادہ مگھائے کوتکاس کر چکے ہیں کل دو سو سے زیادہ کوتکاس ہو چکا ہے یعنی 50% زیادہ مردان ہو چکا ہے اکیلے شادو ابھی بھی یہ نکلے جانے کا خطرہ بہت نہیں رہتا ہے کیونکہ اس کیس میں راستبا کے کیس میں لوگ جو کاس کرتے ہیں اپنے لوگوں کو دکھا کر کے جو ایجنٹ ہوتا اس کو ساتھوں سے دکھاتے ہیں اور کسی کو بھی کاس کرتے ہیں لیکن دکھانا نہیں ماری تو کمان کے جرے آج جس طرح سمائے باہدی پارٹی کو جھٹکے با جھٹکے ملے ہیں آج چناف کے دن تیسری سیٹ کے جو امید پارٹی نے لگائی ہوئی تھی وہ ان کے کاتے سے نکل گئی ہے لگ بگ لگ آپ کہہ سکتے ہیں وہ بالکل نکل گئی ہے کیونکہ وہ مائیوسی سمائے باہدی پارٹی کھینے میں دکھائی دے رہی ہے آلوک رنجن جو کی پور مکسچیو رہے ہیں اتر پردیش کے وہ تھی سمائے باہدی پارٹی ان سے بیماری بات چیز ہوئی ان کے چہرے میں بیمائیوسی تھی ان کو بھی انہوں نے بھی تمہیں زمانے بات نہیں کہ اس لئے خیل لگ بلگ ختم ہو گیا ہے اب جب چار سے پانچ تمام بیلٹ اوٹر کو سہی جائے گا پانچ بیس ساونٹی ہوگی آپ مانکی چلے ساتھ بہنے تک سب ہی ریزلت آ جائیں گے آج تھی جو ہے بردیشن دا پارٹی کے جانے کی پوری امید ہی نہیں بلکہ آپ اس کو کنفرم ایک طرح سے مان سکتے ہیں دو پرتیاشی جیتے ہوئے تک رہے ہیں راہ مدال سومن ہو جائے بچے سابج بات کو مان سکتے ہیں جو سیلے وقت تک بنا ہوا ہے وہ بلکل سیتی ساپ ہو گئی ہے لگاتار جو کوریڈور ہے سیلہ کھول کا وہاں پس سنی سے دیتھائی دے رہے ہیں خوش ہے لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں لگاتار یہ واقعی میں چرچہ کا وشے ہو جائے گا کہ آج جس طرح سے ایک بھی اچھی خبر سماجبادی پارٹی کو نہیں ملی چاہے کسی نے ویدھائی کی چھوڑ دیو سماجبادی پارٹی کی یا پھر سوشل میڈیا پلاتفرم فیس بک پر جا کر بھگوان شری رام کی تصویر لگائی ہو مطلب ایک کے بعد ایک بری خبر سماجبادی پارٹی کے لیے جو آئی ہے اس پہ کیا یہ مان کے چلیں کہ ویدھائیگ بھی آج جی کے دن کا انتظار کر رہے تھے کہ راج سبا کا رہن ہوگا اور اس سے پہلے وہ اس طرح سے پارٹی کو جھٹکا دیں گے اس پہلے میں دو سال پہلے ٹھیک الیکشن ہوا تھا اس سے ساری کروہ سوٹنگ نہیں ہوئی کیونکہ اتر پردیش میں لوگتواہ الیکشن ہیں تو ایسے میں ویدھائیگ اپنا بہتر کرنے کی کوشش پولٹیکل ریکٹی اپنے چیزوں کو اور بہتر کرنے کی کوشش جو کی لوگتان ترے گار بھی ہر وقت کی کیا کہ وہ خود کا کرنے کو بہتر کریں شاید اس دشاہ میں لوگتواہ الیکشن یہ بھی نظریک ہے کی زیادہ بھگدہ اس لی اور بچیں کیونکہ دو سال پہلے جب الیکشن ہوگا تھا سمائے والی پارٹی اور بی ایس پی کے کنیدیٹ بیور آم بیٹ سے جب الیکشن ہار رہے تھے ایک یا دو ووٹوں سے تو اس وقت اس لی خواہ سوٹنگ نہیں ہوئی تھا حالانکہ دنے گروہال نے اس لی خواہ سوٹنگ کی تھی اور بعد میں ان کو اس کا انام بھی ملا تھا لیکن آپ اس بات کو مانکے چلیں یہ بڑی چی کے لاؤ دن بہت شکریہ آپ کا جانکاری کے لیے تو دیکھئے لگا دار ووٹنگ جاری ہے اور پچاس پرتیشت سے زیادہ ابھی تک ووٹنگ ہو چکی ہے موکی منتری یوگی ایتنات بھی پہنچے تھے ووٹکاست کیا انہوں نے اکھیلیش یادب آپ نے دیکھا ووٹکاست کرتے ہوئے نظر آئے اور میڈیا کے سامنے اکھیلیش یادب نے آکے اپنی ناراضگی بھی دکھائی ہے سرکار کو گھیر رہے ہیں سرکار پر گمبیر سوال لگا اٹھا رہے ہیں سرکار پر گمبیر آروپ لگا رہے ہیں لیکن آج ایک بھی اچھی خبر سماجبادی پارٹی کے لیے نہیں آئی ہے بلکہ ایک کے بعد ایک جھٹکے سماجبادی پارٹی کو دیے گئے ہیں انہی کے ویدھائکوں کی طرف سے یہ مکھے سنچے تک منوج پانڈے آپ دیکھ رہے ہیں سمیں جنہوں نے پت چھوڑ دیا اسطیفہ دے دیا اب آپ یہ دیکھیں یہ ایک اور بڑا جھٹکہ ہے سماجبادی پارٹی کے لیے کیونکہ بلکل امید بھی نہیں لگائی ہوگی اس بات کی کہ منوج پانڈے جو ہیں وہ مکھے سچے تک پتت سے چھوڑ دیں گے اس کو اور آگے بڑھ جائیں گے